بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم اور مجھے یقین ہے کہ تمام جو لوگ ہیں انہوں نے اس عید کے اوپر بھی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کھایا ہوگا اور گوش ضرور کھائیں مگر پکا کے کھائیں کچھا گوش جو ہے وہ پرابلم پیدا کرتا ہے اور بعد میں ہاسپٹل کی ایمرجنسیز جو ہیں وہ بھری ہوتی ہیں ویسے بھی آج کل موسم جو ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی جو ہے وہ انسان کو گیسٹو جیسی بیماری کا شکار کر دیتی ہے تو تھوڑا سا احتیاط کرنا باہر لازم ہے پر پائن سوندہ کوئی نہیں جگہ میں تاندہ ساں کنی بری سوی کیا کہ بہلو لوگ کی ماندے کوئی نہیں بس اگے خوراک ہونی چیزی ہے اور اس تو بعد دراج اور رکاوٹ کوئی نہ ہوئے یہ کمس کے ملوہ رہی ہے نا دے اہی سٹائل ایسے پنجابیوں کا بھی اوورال پوری دنیا میں یہی سٹائل ہے لیکن یہ سٹائل تھوڑا سا بدل لینا چاہیے بلکل کھائیں بار بار کھائیں پر تیان نہ لکھائیں مناسب انداز میں کھائیں ایتو دی کرنا پر لو پڑے آبنوں بہل اب میں آپ کو اس خبر کی طرف آتا ہوں خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب آئی ایم ایف نے جو معایدہ ہماری سنگیتیں گھوٹھا رہا کے کیتا ہے اس پر ہم ایک دوسرے کو مبارک باتیں دے رہے ہیں اور اس بات پر شکر دا کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے تیجھونس ہرنا معایدہ کر لیا ورنہ ذہا ہری ایم جلائی کو پھر آئی ایم ایف یہ اناؤنس کر سکتا تھا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے وہ اب ہمارے سسٹم میں نہیں رہا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہنا کافی کہ پاکستان ہمارے سسٹم میں نہیں رہا اور ہم اس سے باہر ہو گئے ہیں تو اس تو بات پائیں نا نہیں پائیں گے نہیں چیے تھے یہاں پر جو کیا کہتے ہیں پنجابی جمعان بال نہیں سامنے روٹی جو ہے وہ جو تیس روے کی بکری ہے وہ پچاس پیسے لی جنے نہیں چیے � شات اس کا اظہار کم از کم کیا جاتا تھا بدشونیوں کا لفظ جو ہے وہ تو میں نے کسی ورسنس میں استعمال کیا ہے لوگوں کی خواہش تھی ہے کیسا ہو جائے وہ کون لوگ ہیں ان کی میں نشانتے کرتا ہوں آپ سے بھی اچھا اب یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے نا سر اس میں پاکستان کی حالت جو ہے نا وہ یہ ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف کو سر دو بار ہم نے گڑ بائے کہا ہے بلکہ دو سے زیادہ بار کہا ہے آخری بار ہم نے جب گڑ بائے کہا تھا نا تو وہ نواز شریف کا دور تھا اور پھر اس تو بعد جیڈی جپی پائی نہ سی آئی ایم ایف نوں بلکہ اسی گٹیر لٹکے ہو دے وہ سر دور جو ہے وہ عمران خان کا تھا اور پھر اس دور کے اندر عمران خان نے ایک معاہدہ کیا آئی ایم ایف سے ایک ہفتے کے بعد اس کو توڑ دیا اچھا اب دنیا بھر میں نا آپ کی زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کوئی ریٹر معاہدہ کر لے تو اودہ بہت زیادہ پہار ہوندہ ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ معاہدہ کریں اور مکر جائیں اور اس کے بعد پھر آپ انہوں گزا ڈنڈانا پڑنا پڑے یعنی آپ کو دنیا ویسے ہی معاف کر دے ایسا نہیں ہوتا جو بندہ اپنی بات سے مکرچے اس کے اوپر دنیا میں کوئی اعتبار نہیں کرتا اب یہ جو دنیا کے ممالک ہیں میرا خیال ہے کہ ایک سو نوے سے زیادہ ممالک ہیں شاید ون نائنٹی ایٹ ہو گئے ہیں اب تو ون نائنٹی ایٹ ممالک کو آپ انسانوں کی برادری سمجھیں اور ایک انسان کے طور پر ڈیل کریں تھی ایک سو اٹھانوے ہیں جو پاکستان واحد م جو لکے جیڑا معایدہ کر کے مکر گیا پائے توڑ دیا جس نے معایدہ ایک کفتانی کا ڈیا یہ عمران احمد خان نیاج صاحب نے کیا تھا ان کو نظر آ رہا تھا کہ میری کمت جاری کے لیٰذا انہوں نے پٹرول دی قیمت پجار پر سستی کر دی کھڑک کر کے ڈیٹس ہوتے لیندی سوا دو سو تو ڈیٹس ہوتے لیندی ٹائیسو تو بلکہ شاید ڈیٹس ہوتے لیندی اور صرف اس لیلائے کہ انہیں پتا تھا کہ میری گورنمنٹ جاری گیا آ تو جناب دوڑا لائے گا ہوتے ٹیٹی جو واٹے پھرن گے انہوں بیماریاں لگن گیا وہ جو مرضی کرے مجھے کیا میں آتے نہیں کمرانوں مانگا یہ اس کی اپروش تھی سر ایگزیکٹ ایسے ہی ہوا جیسا عمران خان نے پلان کیا تھا پاکستان کو بہت زیادہ یعنی ترلے منتاں واسطے گوڈیانوات پیرانوات جوڑ لوات فائنلی تڑی لا دیو ساگڈار نے کہا نا کہ جاؤ نہیں کر دی دی نہ کرو میں نے تاڑی کو پرواہ نہیں حالانکہ یہ بات انہیں نہیں کہنے چاہیے تھے اس لیے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کرزہ نہیں لے رہے آپ پچیس کروڑ انسانوں کے لیے رہے ہیں اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر پاکستان کو ڈیفالٹ ڈیکلیئر کر دی یا خدا نہ خواستہ تھے ایتھے ان کی پینا ہے آج میں سن رہا تھا وہ ہمارے پرائم نسٹر شباز شریف صاحب وہ یہ فرما رہے تھے انہوں نے گورنر اصلہ اور میں پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ سری لنکا کا صدر جو ہے وہ مجھ وہاں پر ملا اور اس نے کہا کہ جی میں نے آئی ایم ایف کے جو کاری کرتا ہے یعنی یہ کوئی اہم لوگ ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ یار ہمیں ڈیفالٹ ہوئے اور بہت برے لات سے ہم گزرے ہیں تو آپ میرے بار نہیں کریں پاکستان ہمارا دوست ملکہ ہے اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کچھ ایتھا کو بندوست کرو تو پھر جو آئی ایم ایف کے لوگ تھے وہ پرائم نسٹر کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ جی سری لنکا تا صدر ملیا سی انہیں تا ڈلیئے گالے کیتی ہے تو پرائم نسٹر نے بڑا شکریہ دا کیا اس کا اور کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ اس نے جنہا لیکو نا سا ڈی زبان رہا الڈینہ رنگ رہا اللہ نا نصر رہا الڈینہ مذہب رہا اللہ نا سا ڈاکو نا لینہ دینہ سری لنکا تو اسی کی لینے تا سی انہوں نے کی دینے ایک واقعہ صرف ایسا ہے کہ سری لنکا میں جو جاری لڑائی تھی تیس سال چالیس سال سے لڑائی جاری تھی وہ جو وہاں پر ہو رہی تھی اور انڈیا اس کی جو ہے وہ ب ریک کر رہا تھا اس لڑائی کی وہاں پر مسلسل شر پسندی جاری تھی اس کو پاکستان نے ختم کیا تھا پاکستان کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے وہاں پر جا کر ان کو قابو کیا تو لڑائی مکاتیس سالہ ہو گئی پھر لڑائی ہمیں اشعلیم ہو گئی ہوتے تو سری لنکا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کے ذہن میں تھی یہ بات تو انہوں نے اس کا ایک طرح سے بدلہ اتارنے کی اپنی طرح سے کوشش کی اور بڑی گالے پا جی نصری لوگ نے جنہیں یاد رکھ اتھے تھے بہو جی ہتھی لیتے پہے بشرمی کی اخیر ہے ہاسپٹل میں تصویر لگائی ہوئی میاں شریف کی ابھی تک میاں نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی تھلے پہے لی ہے جڑے جڑے دیتے پھر انہوں نے اخلاق بولتا ہے تو مطلب کریکٹر لوگ ہیں سری لنکر میرا خیال یہ ہے اے پہی پتہ نہیں کتھو ہے جڑے زمان پارک جو بیٹھا ہے یہ کریکٹر اس کا کوئی نہیں ہے اے کسے سر پیارتے کھلوندے ہی نہیں ہیں اے دے کوئی پیاری نہیں گئے وہ کہتے جھوٹ کے پاہ نہیں ہوتے اے دے پہن نہ سیرے نہ پہنے سیر ویسے لوگا لندہ وہ ڈس بین پاکے سیر رکھتے بہر میں آپ سے ایرز کروں کہ معایدہ ہو گیا سر اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے جیسے چاند رات کو مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست ہے عامر بھٹا صاحب اللہ نے بابا پہہ جیتے ہیں انہوں وہ پائی صاحب بکرے لینڈ گئے اور اگلے دن وہ جو بکرے لے کے آئے اید والے دن می بات ہوئی ان سے تو اس نے بتایا کہ چار لاکھ اسی دوار پے کے میں بکرے لے گیا ہوں چار اور ایک لاکھ بیس دوار پے کا ایک بکرہ میں وہ دی گال سوڑ کے حران رہ گیا میں کہا یار تو انہوں نے بڑے پہے کے لائے ہیں انہوں نے بکرے کے لائے ہیں انہوں نے کہا باٹ صاحب لوگی یہ نہیں گلہ کر دے نے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوئی ہے نا تو اسی منڈی جا کے بہتے تھے سی اتھے تھے جانور وہ گیا گاہ کری مکہ لوگ پیسے لے کے پیچھے پیچھے تھے جانوروں کے کیا پہلے بہت سانو پھڑاؤ اینا پیسہ لوں گا دیکھو تو اسی کیا دے ڈیفالٹ ہوگی نا پتہ ہے کیڑیں گلنا کر دے باہل جی اللہ تعالی اور پیسے دے سب کو اور سب لوگ جو ہیں اس پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کریں اپنے معاشرے کے لیے اپنے ملک کے لیے لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سیر لنگان پریزیڈنٹ نو پائین ساڈی تکلیف سی ٹھیک ہے ساڈے پرائیم نیسٹر جیڈا ر ہے اور جس کو ریاست نے بڑی چاؤ کے ساتھ جمعہ پالے آپ اسے آپ پڑھایا لہایا تین تین ویاء کرا کے وزیر اظم بنایا سی نا ان کوئی شرم یا نہیں اس کی امید اس بات پر تھی ٹھیک ہے کہ جناب کسے طریقے دن ہوئے گا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جیگا اور توٹل امید سی تی جون کا راست کر رہا ہوں دے ویکھو زرہ پھر کیوں دا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جیگا اور اتھے پائین پھر انہی پیجے گی پھر اتھے مہنگائ ہی ہوئے گی خیر اور پھر میں جناب کھا مانگا دیکھو اینا نہیں نا سام پہ آگے میں اتھا نکیہ رہے ہیں اس میں اوہ دو باج میں نکیہ سی نا تو نہیں سام پہ آگے گا اس طرح کی باتیں وہ کریں گے اور لوگوں کو نوجوانوں کو جذباتی کریں گے سر پیٹھ میں بھوک ہونا تو آپ کو سکی رشتے جڑے نا وہ بڑے پیڑلہ گرے ہوں دے بھوک اور غربت مفلسی اللہ معاف کرے اتنی بری چیز ہے اور پاکستان میں جو پچیس کروڑ انسان بستے ہیں اتھے ظاہر ہے جنہ کو پیسے ہے نہیں انہوں کو بے تاشا پیسے لیں آپ اپنے اردگرد دیکھ لیں کتنے کی لوگوں نے قربانی کی ہوگی جن کے پاس ہے وہ ہی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پرسنٹیج کتنی نکلتی ہے یہ ڈیڑھ کلوڑ کا شہر ہے لاہور تو بہت زیادہ بھی لوگوں نے کی ہوگی بہت زیادہ لوگوں نے کی تو دو لاکھ نے کر لی ہوگی یار ٹھیک ہے ایسو زیادہ نہیں ہوگی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسنٹ یا سوہ پرسنٹ دیکھو لینے کے پہنے گئے سب بھر پاکستان جو ہے اب سر وہ ڈیفارٹ ہونے سے اس کا خطرہ فلال دا سمینل دیٹا لگیا جو پائے کم از کم اب آپ جو ہیں ایک دفعہ پھر سسٹم میں آگئے ہیں اب اس میں مہنگائی ہوگی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مہنگائی نہیں ہوگی میں آپ کو یہ بات تب سے کہہ رہا ہوں جب سے عمران خان کی ابھی گورنمنٹ موجود تھی اور میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی ہوگی عمران خان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگی اور اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا بہت کوشش کی جاری ہے یاد رکھئے گا جو گورنمنٹ جس نے عوام کے پاس جانا ہوتا نا وہ کبھی نہیں چاہتی کہ مہنگائی ہو الیکشن سیرتے ہیں سر این نومبرچ الیکشن کر ہوتا سامنے اکتوبر نومبرچ شباز شریف صاحب نہیں چاہتے ساگ ڈاردہ میں نہیں جے پتا او کی چاہتا ہے شباز شریف نہیں چاہتا کہ مہنگائی ہو نہ آسوزرداری چاہتا ہے نہ نواز شریف چاہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے پر آپ اس کا حل کوئی نہیں نکال سکتے فی اللہ حال میں گئی ضرور ہوگی لیکن اب ذرا اس کا خطرہ اتنا نہیں ہے جیڑی میں گئی اگر ڈیفالٹ کر جاتے تو ہونی سی پانچ سو سلیہ ڈالر نہیں سی ہونا پائیں ٹھیک ہے اور اب جن کے پاس ڈالر جنہیں جوڑ جوڑ کے رکھے نا علماریاں دیچ پائیں نا وہ ہونڈ ڈالر دا ریٹ سلیہ ڈگڑا ہے تے انہوں نے پرابلم مونی ہے اور ڈالر جو ہے وہ ظاہر ایک نارول رینج کے اندر آنا شروع ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا عید کے بعد کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ہماری حالت کہ ہم مبارک باتیں دے رہے ہیں پپس پارٹی پنجاب کے صدر آج کل جو ہیں رانا فروک اور فروکہ ٹیرر اندازہ لاؤ یار پپس پارٹی پنجاب کا صدر ہے اس کا نام ہے فروکہ ٹیرر باہر سر ان کی مرضی زرداری صاحب کی سر جہاں پر جس کو مرضی صدر رکھے میں کون ہوتا ہوں اس پہ اتراز کرنے والا ان کی پارٹی ضرر لیمٹیڈ کمپنی جو مرضی کری جاؤ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک بیان آیا اس بیان میں پہلا جملہ یہ تھا کہ قوم کو عید کا تحفہ دیا ہے آئی ایم ایف سے معایدہ کر کے اچھا بات تو یار یہ ادروائیس تو ریالیٹی بیسٹ ہے بڑی بطلب ہے سچی کہا لے تھے کوڑی بھی ہونی جو پائے توفہ کرزہ لیتا ہے توفہ لے تر لے پائے اس تو بعد بھیک لیتی اے توفہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ نہ ملتی تو سر سڑکاں تھے انہی پائی ہونی سی میں یہ جو لفظ بولتا ہوں نا یہ میں مطلب ہواج نہیں بول رہا میں وہ منظر سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے جو یہاں پر ہو رہا ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس صورتحال سے ہم بچ گئے ہیں اور جو ملک دشمن ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سانو مطلب پاکستان میں فتنہ فساد کرنا تھا ان کی عمیدوں پہ پانی پھر گیا وہ کافی پریشان ہیں اور ان کو سنایا کہ جناب موکلہ نے یقین دو آیا سی کہ فکر نہ کرو معایدہ نہیں ہوئے گا اوہ انہاں موکلہ لب رہنے تے موکل غیبنے اور واہ واہ اچھی اچھی ساری واضح آ رہی ہیں نے باروں کار دے کھلو تے لوگ کی سن دے پہنے کہ تیرے موکل دو نمبر نے یہ دے معایدہ ہو گیا آخری امید یہی تھی لیکن سنایا کہ اگلی کانی کراتی گئی کوئی گال نہیں صبر کرو چالی جنادہ ایک چلہ کٹ رہے ہیں اوہ کچھ نہ کچھ ہو اور نکل آئے گا اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چلہ کٹتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالی نے فیلحال ڈفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اب بہتری کی طرح جائیں گی مگر یاد رکھے گا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں مہنگائی ہوگی اور مہنگائی کم کرنے کا ایک ہی راستہ باقی بچا ہے اب اس پہ عمل کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے مجھے اس بارے متنا علم نہیں ہے لیکن راستہ صرف ایک ہے یہ بجلی بیل رہی نہیں پائیں اے سستی کی تیجب ہے اے گیس سستی کی تیجب ہے ہماری کاسٹ و پروڈکشن جب تک کم نہیں ہوگی تب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی اور کاسٹ و پروڈکشن میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ پاور ہے یعنی یہ بجلی ہے یہ گیس ہے اور وہ پاکستان جن نرخوں پہ حاصل کرتا ہے وہ بہت زیادہ ہے سستہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ ایران تو جیڑی پیپ نیڑے نیڑے کھلوتے ہیں انہوں نے آپ سے جب بھی پواہ دے ہو یعنی ان کو آپ سے مکس کر دیں اور وہاں سے گیس لینیشل کر دیں وہاں سے پٹرول کری دیں پھر جا کے آپ سستہ کر سکے گے چیزوں کو اب پتہ نہیں آئی ایم ایف دے معاید تو بعد ایک کام ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا اے دے بارے میں فلال نہیں پتا اللہ کرے کہ کوئی ایسی جدو کی چھڑی ہو کوئی ایسا علا دین کا چراغ ہو سچی مچیدہ جس کو رگڑ کے کوئی ایسا موقع جن بار آئے جیڑا ہمیں گائی کنٹرول کر دیں ادروائیس میں نہیں لگ دا کہ ہمیں گائی کنٹرول ہوگی اللہ کرے میں غلطوں ہوں اللہ کرے میں جتنی خدشات کا ذات کروں سارے غلطوں جائیں اور اس ملک میں دودھ رشایت کی نہریں بہیں لیکن امران خان پائن اکا فارہ ہو گیا جا ہر پاس ہوں اج پائن اتھے بلکل نا جنگل اللہ ہم ہمیں نا اتھے مطلب اتھے نا پوری دی پوری اس وقت وہ کیا کہتے ہیں سکوتے مرگ تاری ہے کہ اے کی ہو گیا ہے معایدہ ہو گیا ہے بہرحال جو پاکستان کا برا چاہتے ہیں اللہ کرے انہوں نے سکوتے مرگی روے اور پاکستان ترقی کرتا رہے میری تو یہی دعا ہے آپ لوگوں کی پتہ نہیں کیا دعا ہے جو بھی یہ لکھے گا ضرور مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاگ